سابق سیکٹری الیکشن کمیشن کمر دلشات کا کہنا ہے کہ سانہ نومہی کے بعد سیاسی حالات یکثر تبدیل ہو چکے ہیں اب عمران خان کے لیے خود کو بچانا تو دور کی بات اپنی ستائیس سالہ تحریک انصاف بچانا بھی مشکل ہو گیا ہے موجودہ سیاسی صورتحال کے مطابق آہندہ الیکشن میں تحریک انصاف کی شمولیت نامم کی نظر آتی ہے اپنے تازہ سیاسی تجزیہ میں کمر دلشات کا مزید کہنا ہے کہ یہ سیاسی اور انتخابی حقیقت ہے کہ نومہی کے سانہیں نے ملک کی سیاست بدل دی ہے ایک طرف جہانگیر ترین الیکٹیبلز کے ساتھ مل کر اپنی نئی سیاسی جماعت اس تحقہ میں پاکستان پارٹی کا اعلان کر چکے ہیں جبکہ دوسری طرف مسلم لیگ نون اور جہانگیر ترین کی پارٹی کے مابین انتخابی اتحاد کی اخواہیں بھی زیر گردش ہیں ایسے میں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس نے نومہی کے واقعات کو ریاست اور اداروں کے خلاف نفرت اور ملک میں افرا تفری پھیلانے کا منصوبہ قرار دیتے ہوئے ان کے ماسٹر مائنڈ کے گرد گھیرہ تن کرنے پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ اب وقت آگیا کہ ان منصوبہ سازوں اور ماسٹر مائنڈز کے خلاف قانون کی گرفت مضبوط کی جائے اسی پس منظر کی گیرائی کا جائزہ لیا جائے تو صورتحال یہ ہے کہ اب عمران خان کے لیے خود کو بچانا تو دور کی بات اپنی ستائیس سالہ تحریک انصاف بچانا بھی مشکل ہو گیا ہے قبر دلشات کے مطابق قومی انتخابات تک طریقہ انصاف کس نتیجہ خیص مرحلے سے گزرے گی کہنا قبل وقت ہے بظاہر زیادہ امکان یہی نظر آ رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی عمران خان کی جانشین کی حیثیت سے ناکام ہو جائیں گے اور عمران خان کی ناہلیت اور سزا کے بعد ان کی پارٹی خود بخود منتشر ہو کر کئی نام نحات گروپوں میں تقسیم ہو جائے گی اور لا محالہ استقام پاکستان پارٹی ملکی تیسری بڑی سیاسی جماعت کی حیثیت سے آئندہ انتخابات میں حصہ لے گی قرائن بتا رہے ہیں کہ یہ ملکی تاریخ کا پہلا الیکشن تصور کیا جائے گا جس میں نفرت الزامات اور افراد تفریقی الیکشن مہم نہیں ہوگی اور ہر پارٹی اپنے اپنے تعمیری منشور کو ہی لے کر آگے بڑھے گی جہانگیر ترین کے لیے مشکل مرحلہ پارلیمانی بورڈ کے چیئرمن کی حیثیت سے سامنے آئے گا جب پارٹی کے ٹکٹوں کی تقسیم کا وقت آئے گا کیونکہ جہانگیر ترین اور ان کے اہم ترین ٹھنگ ٹینک کے ماہرین تحریک انصاف سے آنے والے ارکان اسمبلی کو آئندہ کے لیے ٹکٹ نہیں دیں گے جو ارکان قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی تحریک انصاف سے استحقام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں ان کو آئندہ کے انتخابات سے باہر رکھنا ہی جہانگیر ترین کے لیے کڑا امتحان ہوگا ان ارکان کو بھی جمہوری طور پر آئندہ الیکشن میں حصہ لینے سے گریز کرنا ہوگا کیونکہ ان ارکان نے عمران خان کی حکمت مملی اور ریاستی اداروں کے خلاف تحریک چلانے پر پارٹی سے الہدہ ہونے کا انڈیا نہیں دیا بلکہ ان کے عزائم میں برابر کے شریک رہے ان ارکان کو آئندہ انتخابات سے باہر ہی رکھا جائے گا اور نئے نوجوان اور ملک کی بہترین قیادت کو آگے لانے کے لیے جہانگیر ترین کو قربانی دینا پڑے گی کمردرشات کا مزید کہنا ہے کہ دوسری طرف اس وقت الیکشن کمیشن کے سامنے حقیقی مسئلہ آزادانہ منصفانہ انتخابات کا قومی اسمبلی کی تحلیل کے بعد جلد از جلد انعقاد ہے اشتہال انگیسی سے کچھ حاصل نہیں ہوگا بلکہ قومی زندگی کو نقصان ہوگا کمردرشات کے مطابق انتخابات کے انعقاد کے مقرر وقت کو حتمی قرار دینا آئین کی درست تشریح نہیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی مقرر وقت کو حتمی اور قطع نہیں ترجیحی تصور کیا ہے اس زمین میں نظریہ ضرورت کا اطلاع سریحاں غلط ہے آزادانہ منصفانہ اور غیر جانب دارانہ انتخابات کرانا الیکشن کمیشنہ پاکستان کی آئین کے آرٹیکل دو سو اٹھارہ تین کے تحت آئینی ذمہ داری ہے لہٰذا الیکشن کمیشنہ پاکستان کو آئین کے مطابق با اختیار مستحکم اور منظم بنانا اولین ضرورت ہے اس زمین میں ضروری ہے کہ عدالت انتخابات کے عمور میں الیکشن قوانین کا سختی سے اطلاق کرے عدالت اور عوام کا الیکشن کمیشن پاکستان پر یقصہ اور مکمل اعتماد ہونا چاہیے آئین کے آرٹیکل ایک سو چرا سی تین اور نینیانوے جیسی آئینی شقوں پر انثار پاوانین کے یقصہ نفاظ میں حائل ہوتا ہے کمردل شاہد کا مزید کہنا ہے کہ موجودہ بوران جو پارلیمان اور عدالت عظمہ کی تحلیل سے جڑا ہوا ہے اداروں کی انہ کا معاملہ نہیں بننا چاہیے اس پسے منظر میں عدالت اور پارلیمان کو ایک ایک خدم پیچھے ہٹنا ہوگا وگرنہ کوئی اور ان کی جگہ لے لے گا یہی قدرت کا نظام ہے قدرت کے نظام میں خلا کا تصور نہیں پاہ جاتا سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا